ہلو فرنڈ سوگا دات کک بار پھر ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے انشارٹی اسٹری کی دوستو آج ہم آج سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں انشارٹی اسٹری یہ اوورو ویڈیو ہے جو کہ اسٹری کلاس کے لئے کافی مہتبون ہونے والی ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹری کلاس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے کس پرکار سے اسٹری کلاس ریگولر چلنے والی ہیں دوستو سب سے پہلے گر ہم بات کریں تو کلاس سکس سے لے کر ٹویل تک کل سکسٹی ایٹ لیسن بنتے ہیں جو کی ہم اس سیسن میں ریگولر آپ کو ویڈیو دیتے رہیں گے دوستو اور سب سے پہلے گر بات کرتے تو اسٹری کلاس سکس کے ہمارے عطیت اس کے پارٹ من اور ہمارے عطیت سیکنڈ اور پھاگ تھری ہمارے عطیت پارٹ من کے پھاگ تھری ہے اور ہمارے عطیت پارٹ ٹو کے یہ بھاگ ون ہے دوستو اسے اسے سن میں ہم آپ کو جو بھی اسٹری کے لیسن ہے وہ سکسٹی ایٹ لیسن بنتے ہیں اور کمپلیٹ اسے ہم کم سے کم پچاس دن میں کمپلیٹ کر لیں گے مطلب کی ڈیڑھ سے دو مہینے میں ہم اسے پوری انشارٹی اسٹری کو کمپلیٹ کر لیں گے اب سب سے پہلے اگر بات کریں تو اسٹری کی کون کون سی بک ہمیں کمپلیٹ کر لیں ہیں وہ کلاس سکس سے ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ سیمت کلاس کی بک آپ دیکھ رہے ہیں مدہ کالین بھارت اور سنس کرتی دوستو اتھیاس تین پارٹس میں بھٹا ہوا ہے سب سے پہلے اگر ہم پراچین بھارت کی بات کریں پراچین بھارت کی بات کریں پراچین بھارت اور آپ اسے کوپی پین لے کر نوٹ کر دے رہے ہیں اور دوسرا اس میں ہے دوسرا اس میں ہے مدہ کالین بھارت مدہ کالین بھارت اور تیسرا اس میں ہے آدھونک بھارت اب دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کر تو پراچین بھارت کا اتھیاس کب سے لے کر کب تک شروع ہوا یہ دوستو پچیس سو بیسی سے لے کر سات سو ایڈی تک یہ سات سو ایڈی پہ ختم موہ جا کے مطلب پچیس سو بیسی کیا ہے دوستو اس میں ہمیں بتانا ہے پچیس سو بیسی بیسی کیا ہے بیسی کس لیے یوز ہوتا ہے دوستو بیسی ورڈ ہوتا ہے بی فور کرائسٹ مطلب کی اسہ مسیح کے جنم سے پہلے کی بات ہے اور اگر ایڈی کی بات کریں ہم تو سات سو ایڈی اس میں دیا گیا ہے سات سو ایڈی یہ ہوتا ہے اینٹو ڈومینی مطلب کی اسہ مسیح کے جنم کے بعد یہ تھی تھی ہے یہ سات سو ایڈی تک پراچین کال جو ہے پراچین بھارت کا اتھیاس وہ چلا ہے اب دوستو بات کر تو مدیہ کالین بھارت کے وہ کب سے لے کر کب تک چلا ہے مدیہ کالین بھارت کے اگر ہم بات کریں تو مدیہ کالین بھارت مدیہ کالین بھارت دوستو مدیہ کالین بھارت ہے جو وہ سات سو سات سو ایڈی سے لے کر سات سو ایڈی سے لے کر سترہ سو سات ایڈی تک چلا ہے اب دوستو بات کریں تو آدھونک بھارت کے اتھیاس وہ کب سے لے کر کب تک چلا ہے جسے گاندی بھارت یک بھی کہتے ہیں اب وہ چلا ہے سترہ سو سات سے لے کر سترہ سو سات سے لے کر سترہ سات ایڈی سے لے کر سترہ سات ایڈی سے لے کر انیس سو سنتالیس ایڈی تک یہ چلا ہے دوستو اسے ہم جو آگے سیسن سٹارٹ کریں گے انسیارٹی کا اس میں ہم سکس سے لے کر ٹویل تک سبھی بکس پڑھیں گے جو کی پراچین بھارت کا اتھیاس اور مدیکارین اور آدھونک بھارت کا اتھیاس اس میں ہم پڑھیں گے اور اسی اتھیاس کے کچھ بھی سے ہیں ان کے پارٹ وان پارٹ ٹو پارٹ تری اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے دوستو اور سب سے پہلے نیس اگر بات کرے گے اتھیاس کے ہی جو یہ اتھیاس ہے اسی تھیاسی لوگ کانسٹیبل اگزام اور یو پی ایسی تسی اس یہ سب ایقزام نے کئی کسیم نکالتا ہے ڈوستو اسی ایک ہی ایتھیاس کے اس سے یہ سب ایقزام میں کافی ایمپورٹند ہوتا ہے اتھیاس یہ صرف ای ای قیاسے کیلئے کو ایدے میں کافی ایمپورٹند ص patent ہے ڈائریکٹ کوششن نہیں پوچھے جاتے اور وہ ان بکوں میں نہیں ملتا جو انسیارٹی بکس میں مل سکتا ہے لیکن اگر بات کر تو پراچین بھارت کے اتحاس ہے وہ چار دشاؤں میں اس میں بدلا ہوئے اور تینوں اتحاس کے بارے میں انگر بات کریں ہم تو تینوں اتحاس میں چار طرح سے بدلاو دیکھے گئے سب سے پہلے تو ایک راجنے تک بدلاو ہوا اور آر تک بدلاو اور ایک ساماج کے بدلاو اور دھارمی کے بدلاو یہ چاروں بدلاو دیکھے گئے اب اس کے بعد میں جو راجنے تک بدلاو تھے جو ہمارے ساماج میں راجنیتی کی استثیتی وہ پرورتت ہو رہی تھی اور جو سیکنڈ ہے آر تک بدلاو جو آر تک استثیتی دے مطلب کی جو کر کے روپ میں عبید پیسہ وصول کیا گیا جس پرکار قاسم بن سلمان آئے بھارت میں انہوں نے اسلام کا پرویس کیا اور انہوں نے ججیہ کر اور نیون پرکار کے کر انہوں نے لگائے اب اگر ہم بات کریں تو ساماج اک بدلاو ساماج اک بدلاو اس میں مطلب کی نیون درموں درموں کا پرویس ہوا جیسے اسلام درم ہوا پھر اور جی اس کے بعد میں بہت درم اور عیسائی درم اس طرح سے سبھی درموں کے الگ الگ پارٹس میں آتے رہے اگر ہم بات کر تو دارمی کے بدلاو دارمی کے بدلاو کی مطلب جو بھی درم آتے رہے ہیں انہوں میں کیا بدلاو ہوتے رہے ہیں اس میں بدلاو کو دیکھا گیا ہے دوستو اور اس کلاس میں ہم اگر ہم بات کرتا ہوں انہیں انشارٹی کو پورے کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ایس ٹنڈر بک کے پھر سٹیڈی کریں گے پراچین بھارت کے اتیاز ہے رام سرن سرما کی بک ہے اور مدیہ کالین بھارت ہے یہ ستیس چندر کی بک ہے جو آدھونک بھارت کا اتیاز دوستو تینوں اتیاز ہم سٹیڈی کریں گے پرارمی بھارت کا پریچھے یہ جو ہے یہ پراچین بھارت ہو گیا اور مدیہ کالین بھارت ہو گیا رام سرن ستیس چندرہ اور آدھونک بھارت کا اتیاز ہوگا بیپین چندرہ دوستو اور ان ان تینوں ٹیکسٹ بک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم آہ بعد میں اس پریکٹم کے جو بھی لیسن ایمپورٹینٹ ہے وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی جو بھی میرے دوست ہمارے ایک پیڈ گروپ ہے واتساپ پیڈ گروپ جس نے ابھی تک جوئن نہیں کیا ہے اس واتساپ پیڈ گروپ میں آپ کو اسٹڈی میٹیریل اپ لفظ کرائے جائے گا اور اس میں ڈیلی کرنٹ پی ڈی ایف اور جو بھی ایمپورٹینٹ لنک ہوگا اور جو نیوز ہوگی ایمپورٹینٹ ہے جو کہ یو پی ایسی ایکزام کے لیے اسے کافی میٹ پون ہوگی وہ آپ کو اس میں گروپ میں پروائیڈ کرائے جائے گی دوستو وہ گروپ آپ کو اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں مل جائے گا اگر آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جھوٹنے چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیلیگرام چینل کا لنک بھی ڈسکرپسن میں مل جائے گا آج کے اس ویڈیو میں یہ اووریو ویڈیو تھا اسٹری کلاس کا اب آگے آنے والی ویڈیو میں ہم اسٹری کلاس سکسٹ کی اسٹری سے ہمیں سٹارٹ کریں گے ہمارا ریگولر سیسن یہ چلتا رہے گا ڈیلی ایک کلاس آپ کو ملتی رہے گی دوستو اور جو بھی میرے دوستو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ کیرپیہ چینل کو جرور سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والا نوٹیفکشن آپ تک پہنچ سکیں دوستو اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا کیرپیہ آپ اس ویڈیو کو جرور لائک کریں تاکہ پہنچے میں ہمیں بھی اور تھوڑا سا اتسا اپلو دو تاکہ ہم بھی آگے آنے والی ویڈیو اور آپ کو اچھے سے بلوک کرا سکے آج کے لیے اس نئی دھنیواد